اسلام علیکم میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ چیک پاکستان آج تین موضوعات کے اوپر بات کریں گے پہلے نمبر پہ بات کریں گے پارلی میٹ میں آج الیکشن ایک ترمیمی بل پاس کیا ہے اس سے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے مخصوص نشستوں والی وہ بلکل انیفیکٹیو ہو جائے گی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اگر چیلنج کیا گیا تو عدالت اس بل کو اڑا سکتی ہے یا نہیں صرف اس بنیاد پہ کہ اس میں یہ جو اس بل کے پیچھے نیت ہے وہ غلط ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے آئین اور قانون کی روح سے اس پہ کیا جو ہے وہ عوامل کار فرما ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے بنگلہ دیش میں جو موجودہ کرائیسز ہے حسینہ واجد کی حکومت ختم ہو گئی ملٹری نے ایک جو ہے انٹیرم کیرٹیکر یا انٹیرم ایک کابینہ کا اناؤنس کیا ہے جو کہ ابھی تک فائنل نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ایسے نام ہیں جن کا پاکستان سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ کیا تعلق ہے اور کس حوالے سے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے پاکستان میں اس ٹائم یہ بھی شور اٹھتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن ابھی جو موجودہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک کے نئے جو ڈیٹا ریلیز ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان نے دو ہزار تیس چوبیس میں دو ارب ڈالر کے موبائل فونز ایمپورٹ کیا ہیں یہ وہ موبائل فونز ہیں جو پاکستان میں بننے کے علاوہ ایمپورٹڈ موبائل فونز جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے اور چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں جو ایسی سی پی کا نیا ریکارڈ ہے اس کے مطابق تقریباً اٹھائیسو کے قریب نئی کمپنیز ریجسٹر ہوئی ہیں جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے لوگ بطور ڈائریکٹرز کے ریجسٹر ہوئے ہیں اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اس کے بعد میں نے کل بھی تفصیل سے یہ بات کی تھی کہ پارلیمنٹ نئی قانون سازی کرے گی سوموار کے دن یہ شیڈیول تھا لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے ایک حاضر سرویس جو ایمینے تھے ان کی وفات ہو گئی تو یہ جو قومی اسمبلی کا ہمیشہ سے ہی یہ روایت ہے کہ جب کوئی حاضر سرویس ایمینے کی وفات ہو جائے تو اس دن کا جو اجلاس ہے وہ موتل کر دیا جاتا ہے اس لیے وہ سوموار کی بجائے آج منگل کے روز دوبارہ سے یہ بل پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں اور اسے اکثریت سے جو ہے وہ کسرت ترائے سے پاس کر لیا گیا اس میں دو بنیادی طور پر ترامیم ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی بھی رکن جو ہے وہ اگر اپنا پہلے حلف نامہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا جمع کرا دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ جو حلف نامہ وہ جمع نہیں کرا سکتا اور دوسرا مخصوص نشستوں کا جو فیرست ہے وہ ایک سپیسیفائیڈ جو ٹائم پیریٹ ہے اس کے بعد جمع نہیں کرای جا سکتی یہ آلریڈی الیکشن ایک دوہزار سترہ کا جو سیکشن ایک سو چار ہے اس میں پہلے ہی یہ واضح ہے اس پہ میں پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ جو آئین کا آرٹیکل ففٹی ون ہے اس کے تحت جو سب کلاوز ڈی ہے سکس ڈی جس کے تحت یہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہے پھر اس کو فردر ڈیفائن کیا گیا ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں اس کا جو آرٹیکل ایک سو چار ہے اس میں کہ کیسے مخصوص نشستوں کے لیے ایک ٹائم پیریٹ ہوتا ہے اس کے لیے پوری فردر جمع کرانی ہوتی ہیں اور پھر جن لوگوں کی فردر میں نام ہوتا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی اور حلف نام ساتھ دینے ہوتے ہیں تو یہ تمام طرح ایک جو پروسس ہے یہ الیکشن سے پہلے کا ایک پروسس ہے جب سکروٹنی کا مرحلہ ہوتا ہے اس ٹائم ہوتا ہے اب یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے اوپر جو دو ججز نے اپنا جو ڈائسینٹنگ نوٹ تھا اس میں بھی تفصیلا مختلف جو سوالات اٹھا ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے قانون سازی کی گئی ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں ملنے کا ایک عمل تھا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چاری کیا گیا تھا وہ اب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور نہ ہی پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں ملنے کے آپ کو امکان رہ گئے ہیں یہ جو قانون ہے اس سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بالکل انیفیکٹیو ہو جاتا ہے چاہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے اور یہ آبیس ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے چیلنج کر دیا جائے گا اس بل کو لیکن جب یہ بل ٹیبل کیا گیا آج تو آج بھی یہی کہا گیا کہ جب اس میں بحث ہو رہی تھی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں تو اس ٹیم بھی پی ٹی آئی کے جو آہ جو عراقین تھے اس کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا لیکن کوئی قانونی یا آئینی پہلو اس کا نہیں بتایا کہ یہ فلان آئین یا فلان قانون کے کسی شک کی یا آرٹیکل کی اس میں خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ صرف آہ اس پہ جو ہے اختلاف براہ اختلاف کے طور پہ انہوں نے اس کا وکیا پوست کیا تھا آج بھی قومی اسمبلی کے جب یہ پیش کیا گیا تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا جواز پیش نہیں کیا گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے اور یہ سوشل میڈیا میڈیا کے اوپر اور ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بل بنیادی طور پہ کلیریفائی کرنے کے لیے تھا جو سیکشن ایک سو چار ہے الیکشن ایک دوزار سترہ کا اس کو مزید کلیریفائی کیا گیا اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ جو عراقین ہیں ایک تو حلف نامے کے حوالے سے وہ تبدیل نہیں کر سکتے اور دوسرا مقصود نشیستوں کی جو فہرستے ہیں ایک سپیسیفائی ٹائم پیریٹ میں یہ اس حوالے سے پہلے ہی دارت تھا لیکن اس کو مزید جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہے جو ترامیم کی گئی ہیں لیکن یہ ٹائم پیریٹ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیت ہے اس کے پیچھے اس بل کے پیچھے وہ غلط ہے یہ جہاں تک نیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یہ آپ کو اگر میں بتاتا چلوں کہ جو عدلیہ ہے خاص طور پر سپریم کورٹ کوئی اس طرح کی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ رانگ فل اس کو ختم کیا جائے گا یہ بل فلان نیت سے پاس کیا گیا آئین میں صرف ایک قدغن ہے پارلیمنٹ کو قانون سازی کے حوالے سے اور وہ ہے جو اس کا شیڈیول فور ہے آئیٹم فیفٹی فائیو ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے کوئی عام قانون سے پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں کر سکتی ہاں کوئی اس میں آئین میں ترمیم کر لیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ورنہ عام قانون کے ذریعے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہیں کر سکتی تو یہ جو رانگ فل گین یا لاؤس کے حوالے سے میں اگر آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں جس سے آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کی ایک کمپنی ہے کوکا کولا اور میں کول لیتا ہوں ایک اور کمپنی نئے نام سے نیکسٹ کولا کے نام سے میں اپنی پرڈکٹس بیٹھتا ہوں آپ اپنی بیچتے ہیں اور کچھ عرصے بعد میری جو پرڈکٹ ہے وہ مشہور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میری سیلز اور انکم بڑھ جاتی ہے اور آپ کی کم ہو جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی میرے نیت میں فطور تھا یا میں نے کوئی قانون کی خلاف فرضی کر کے یہ جو گینز ہیں وہ حاصل کیے ہیں اور آپ کو قانون کی خلاف فرضی کراتے ہوئے میں نے نقصان پہنچا ہے اگر قانون کے دائرے میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کوئی عدالت اس کو نہ کسی عدالت میں اس بنیاد کے اوپر چیلنج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عدالت کسی اس طرح کے جو سٹیپ ہے یا ایک قانون سازی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے تو یہ جو نیت والا ایک جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہوگی کورس میں ایک اور بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا فیصلہ دیا گیا تھا ایک تاثر یہ ملا تھا کہ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسہ یہ فیصلہ اپنے جو مخصوص نشیستوں والا حکومت کے حق میں اس لیے دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اب کیونکہ چیزیں بڑی حد تک کلیریفائے ہو گئی ہیں اب تو وہ صحافی بھی جو پروپیگنڈا کرتے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں وہ بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ دیئے کہ ان کے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے وہ مقاصد حل نہیں ہو سکتے اس لیے جسٹس پنسور علی شاہ کے حوالے سے سمجھنا شروع کر دیئے گئے تو یہ وہی کسیانی بلی کھمبہ نوچے والی بات ہے بہرل یہ جو اب چیزیں کلیریفائے ہو جائیں گی سپتمبر میں جب چھوٹیوں کے بعد تو ججز کو بھی اب سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اگر صرف اس در اور خوف کی وجہ سے کہ ان کا جو چیف جسٹس کا ٹینئور نہ ختم ہو جائے اس فیصلے کے روح سے تو وہ بھی اب یہ سوچ کے میرا خیال ہے کہ وہ کنسیڈر کریں گے کیونکہ کوئی بھی جج اپنی لیگیسی میں کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں چھوڑنا چاہتا جس کو کوٹ ہی نہ کیا جاتا ہو جس کو بیسک جو پرنسپلز ہیں جو فنڈامنٹل جو وہ آئین کے یا قانون کے حوالے سے جو پرنسپلز ہیں کہ کسی کو سنے بغیر آپ فیصلہ دے دیں تو وہ بڑا ایک رونگ کسی بھی جج کے لیے اس کی روایت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ججز بھی کنسیڈر کریں گے آپ ریویو کی سٹیج کے اوپر اس فیصلے کو اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈائسنٹنگ نوٹ کے حوالے سے پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں اس سے کچھ جج جو ہے وہ متفق ہو جائیں اور فیصلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے کوئی سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے عدالت اور نہ ہی جو ریویو میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طور پہ کچھ ججز کو یہ ڈائسنٹنگ نوٹ والے ججز سے اگری کرنا پڑے گا کیونکہ جو یہ پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں یہ بڑے ویلیڈ پوائنٹس ہیں تو اس حوالے سے یہ آگے جو چھٹیوں کے بعد جب یہ شروع ہوگا ایک تو چیلنج کیا جائے گا اور دوسرا ریویو کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے مخصوص نشستوں والا یہ اب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بہرحال اس پہ مزید کوئی اپ ڈیٹ ہوئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ذرا بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے آپ نے دیکھا ہے کہ حزینہ واجد انڈیا چلی گئی لوگوں نے مجسمے تک کرا دیئے جو شیخ مجیب ورحمان کے جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا وہاں کی چیزیں لوٹ لی گئی تو اس سے یہ مناظر ایک دفعہ دوبارہ سے وہ تازہ ہو گئے جس طرح جس طرح جو کور کمانڈر لاہور کے گھر سے جس طرح چیزیں لوٹی گئی تھی اسی طرح کے بالکل مناظر سامنے آ رہے تھے بہرحال اب اس کے بعد فوج نے جب یہ کنٹرول سنبھال لیا اور اس کے بعد یہ اناؤنس کیا کہ ایک انٹیرم گورنمنٹ جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اور ٹیکنو کریٹس کو ملا کے وہ بنائی جائے گی تو اس حوالے سے کچھ نام سامنے آئے مختلف لسٹیں سامنے آئی اس میں ایک نام ایسا ہے صلاح الدین نام ہے جو پہلے نمبر پہ ہے لسٹ میں یہ صلاح الدین بیوروکریٹ ہیں اور یہ پاکستان کی جو سیول سرویس تھی سی ایس ایس انہوں نے پاکستان سے پاس کیا تھا اور یہ نائنٹین سیونٹی ون کا آخری بیچ تھا جو بنگالیوں کا یا جو بنگلہ دیش کے جو سیول سرونٹ تھے یہ صلاح الدین نے پاکستان سے ٹریننگ لی پاکستان کا ہی سیول سرویس کا امتحان پاس کیا تھا اور پاکستان کی ہی سیول سرویس اکیڈمی سے یہاں سے پاس آؤٹ کر کے اور جو تربیت تھی وہ لینے کے بعد یہ بنگلہ دیش میں انہوں نے سیول سرویس جوائن کی تھی تو ان کے جو مختلف پاکستانی بیچ میٹس ہیں جن کے ساتھ یہ رابطے میں بھی رہتے ہیں ابھی کل جب ان کا نام چلا تو ایک بیوروکریٹ جو کہ ان کے بیچ میٹ تھے پاکستان سے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جو فیرست ہے یہ کنفرم ہے کہ یہ جو سرکولیٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو بالکل کنفرم کہ یہ فیرست چل رہی ہے لیکن یہ فائنل نہیں ہے اس پہ ابھی کچھ ڈسکشنز ہوں گی اور اس کے بعد یہ فائنل ہوگا تو یہ نام جو چل رہے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل غلط ہیں لیکن فائنل یہ یا کوئی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا ان تمام ناموں کے اوپر بہرحال اس میں جو نمبر ون پہ جو فیرست میں نام ہے وہ ایک پاکستان کی جو سیویل سرویس اکیٹمی تھی وہاں سے ٹرینڈ شدہ جو سیویل سرویٹ تھے تو اس پہ کافی سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حسینہ واجد ہیں وہ انڈیا پرو انڈیا تھی اور جو موجودہ جو اب یہ سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں کافی سارے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ پرو پاکستانی ہیں یا پرو پاکستان ہیں بہرحال یہ اس حوالے سے کوئی بھی اس طرح کے جب کسی ملک کے اندر حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس سے جو سب سے پہلی چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ معیشت ہے اس سے بنگلہ دیش کی معیشت کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا اور یہ آنے والے سالوں تک یہ بنگلہ دیش کو اس کے افیکٹ محسوس ہوتے رہیں گے یہ پاکستان اس طرح کی چیزیں بھگت چکا ہے اور ہم ابھی تک معیشت ہماری جو ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکی جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی کسی ملک میں تو اس کا جو پہلا جو اس کا جو کیجویلٹی ہوتی ہے وہ اکانومی ہی ہوتی ہے اس پہ بھی مزید کوئی اپ ڈیٹ یا کوئی انفرمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا روں گا اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ ہم یہ رونا روتے ہیں کہ گربت ہے مہنگائی ہے سب کچھ ہے سال دو ہزار تیس چوبیس تھا یعنی جو ابھی جولائی دو ہزار تیس سے جون دو ہزار چوبیس تھا اس میں پاکستانیوں نے تقریبا کوئی ون پوائنٹ ایٹ نائن بلین ڈالر کے موبائل فون امپورٹ کر رہے ہیں ایک طرف ہمارے پاس کھانے کی پیسے نہیں اور پھر ہم نے دوسری طرف دو ارب ڈالر کے تقریبا موبائل فون امپورٹ کیے ہیں یہ وہ موبائل فون ہے جو کہ پاکستان ایک تو پاکستان میں اسیمبل اور پاکستان میں بن رہے ہیں اس کے علاوہ ہیں یہ موبائل فون جو امپورٹ کیے گئے ہیں جس میں مختلف جو کمپنیز ہیں آئی فون ہے سیمسنگ ہے یا باقی جو مختلف کمپنیز کے فون ہیں یہ دو ارب ڈالر کے قریب ہم نے موبائل فون مگوائے ہیں پچھلے ساتھ جبکہ اس سے پچھلے سال جو پاکستان میں امپورٹ کر رہے گئے تھے وہ کوئی فائیو ایٹی سیون ملین یا فائیو ایٹی ملین کے قریب تھے یعنی پچاس کروڑ کے تھے یا اٹھاون کروڑ کے تھے اور اگلے سال ہم نے دو ارب ڈالر کے تقریبا مگوائے لی ہیں پہرل یہ بھی پاکستان کو اس طرح کی جو پاکستانی ہے ان کو شاہ کرچیوں سے جو ہے وہ وہ کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے آئب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی اچھی اور مصوت خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسینج کمیشن آف پاکستان ہے ایسی سی پی وہ منتھلی جو ہے وہ اپنا ڈیٹا ریلیز کرتا ہے کہ اس ماہ کتنی پاکستان میں کمپنیز ریجسٹر کی گئی ہیں اس میں سے فوراں جو ہے وہ کتنی کمپنیز ہیں اور لوکل کتنی ہیں تو یہ جو جولائی کا ڈیٹا ہے ایسی سی پی کا اس کے مطابق کوئی پاکستان میں تقریباً اٹھائی سو چونسٹھ کے قریب نئی کمپنیز ریجسٹر کی گئی ہیں اور ان کے جو یہ جو نئی ریجسٹر کمپنیز ہیں اس میں کچھ جو سرمایہ کاری کی جو کمپنیز ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے آسٹریلیا سے آزربائی جان کینیڈا چین جرمنی یونان اراغ اٹلی نیدرلینڈ پولینڈ کتر روس سر لنکا ترکی برطانیہ امریکہ اور زمیبیا جیسے ممالک ہیں ان کے جو شہری ہیں وہ بھی پاکستان میں جو کمپنیز ریجسٹر ہوئی ہیں ان کے ڈیریکٹرز میں شامل ہیں تو یہ ایک اچھی اور پوزیٹیو جو ہے ایک سٹیپ ہے پاکستان میں اگر سرمایہ کاری آئے اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مزید اس میں بہتری آئے گی بہرحال اس کے لیے میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی کوئی میننگفل جو انویسمنٹ ہے وہ آنے کی چانسز بہت کم ہیں یہ کمپنیز ریجسٹر بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد سرمایہ کاری کا جب ٹائم آتا ہے تو لوگ آسان بنانے ہوں گے اور دوسرا اس کے ساتھ جو سیاسی طور پر استحقام لانا ہوگا اس کے بغیر پاکستان میں سرمایہ کاری بڑی مشکل جو ہے وہ نظر آتی ہے پہرحال آج تک کیلئے اتنا ہی امید ہے آپ آج کا پروگرم بھی پسند آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا عامی و ناصر ہو اللہ حافظ